علماء فرماتے ہیں سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن اور سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی تو آیت الکرسی سارے کائنات کے کلاموں کی سردار ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی بول رہا ہے اور اللہ اپنے ہی تعرف کرا رہا ہے اور کسی چیز کا تعرف نہیں کرا رہا اللہ ایک بات کہوں خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو اللہ کہو اللہ اب کہو خدا کتنا پھکا سا لفظ ہے خدا اور کتنا بھرپور لفظ ہے اللہ خدا فارسی کا لفظ ہے اللہ کا ترجمان نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے غلط ہے وہ نہیں کہتا ہوں ورنہ کتنے فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو جاک کے سننا کسی جاک کے سننا کوئی عالم بیٹا ہو تو جاک کے سنے ٹھیک ہے کہنا ٹھیک ہے ایک اور کہہ رہا ہوں اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے مجھے علم تو آتا ہے نہیں عربی سے عشق کیا میں نے اور عربی سے میں نے دل لگایا تو میں اللہ کے فضل سے پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے گوڑ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے عشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے یزدان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے اللہ کہا کرو خدا نہ کہا کرو قائنات کا سب سے میٹھا نام اللہ ہے سب سے زیادہ جلوس برو و نوم اللہ ہے اللہ اللہ اس آیت میں سترہ دفعہ لفظ اللہ آیا ہے سترہ دفعہ یعنی ظاہر اور چھپا ہوا اس لئے سترہ کہہ رہا ہوں ظاہر اور چھپا ہوا بلفظ اللہ کی خصوصیت ہے اس میں سے کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا باقی الفاظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جائے گا میں اپنے نام سے شروع کروں تارق اس کا تا ہٹا دو تارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا جیسے میں آیا ہی رات کو اس کا تا ہٹا دو تو بن جاتا ہے ارک ارک کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا اور تا کا علیف ہٹا دو تو بن جاتا ہے ترق ترق کا مطلب ہے کھٹ کھٹانے والا کافہ ہٹا دو تو ترق کسی چیز کا غلبہ ہو جانا اور جمیل 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 اردو میں بھی جمیل ہے جیم ہٹا دو تو یا میل بن گیا یا میل بن گیا یا ہٹا دو تو جمل بن گیا اونٹ بن گیا یہ آپ کو میں نے مثال دی ہے اب میں اللہ کے لفظ کے ساتھ یہ اللہ ہے علف لام لام اور ہا یہ میں نے علف ہٹا دیا تو لفظ ڈولنا چاہیے لفظ کے ڈولنے کے ساتھ مطلب ڈولنا چاہیے تو جب اللہ ہٹا تو پیچھے بچا للہ تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات وما فی الارض ٹھیک ہو گیا اب میں نے یہ لام ہٹا دیا پیچھے بچ گیا لہو اب اور ڈولنا چاہیے تو قرآن نے کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض اب پہلا علف لام باقی رہ کے آخری لام کو ہٹا دیا تو بن گیا الہا تو قرآن نے کہا وہو اللہ فی السماوات وفی الارض اور اب سب سے عجب بات علف ہٹایا لام ہٹایا دوسر لام ہٹایا ہاں کی پیشتی آواز باقی رکھی ہو تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو اور قرآن نے کہا ہو اللہ اللہ ذی لا الہ الا ہو تو ہو بی اللہ لہو بی اللہ الہ بی اللہ للا بی اللہ اور اللہ تو اللہ ہی ہے اللہ کہا کہو اللہ کہا کرو